کنٹری نیوز کے ساتھ میں ہفائزہ گنانی سب سے پہلے ہیڈ لائن سینیٹر آزم سواتی کا دو روزہ جسمانی رمان منظور کر لیا گیا سوشل میڈیا پر متنازع بیان پر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے سینیٹر آزم سواتی کو گرفتار کر لیا آزم سواتی کو رات کے چیک شزار فارم ہاؤس اسلامباد میں ان کے گھر سے حراست میں لیا گیا چیئرمن تحریک انصاف عمران حان کا کہنا ہے کہ چوروں کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے روز مقدمات بنایا جا رہے ہیں راول پنڈی ایرٹ ایگری کلچر یونورسی میں خطاب کرتے ہوئے چیئرمن تحریک انصاف عمران حان نے کہا کہ بڑے ڈاکو ازاد چھوٹے چور جیلو میں ہیں وزیراعلا پنجاب چودری پرویز علائی کا کہنا ہے کہ کھوکنے ناروں پر نہیں عملی اقدمات پر حکین رکھتے ہیں وزیراعلا چودری پرویز علائی نے کہا کہ مختصر مدت میں صوبے کی عوام کی سہولت کے لیے پائیدار اقدمات کے ہیں ہماری سمت درست اور نیت نیک ہے پاکی وزیراعلا خورم دستگیر کا کہنا ہے کہ ملک جنوبی حصے میں پاور پلانٹ سٹرپ کرنے سے بیڈلی کی ترسیل میرکہ وٹائی ہے خورم دستگیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاور پلانٹ سٹرپ ہونے کے باعث بیڈلی کی سپلائی موطل ہوئی ہے وقت سے قبر کچھ کہنا غلط ہوگا خرابی کی وجہ معلوم کر رہے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے چین اور روس کو حد بنانے کا بازابتہ اعلان کر دیا امریکی صدر بائیڈن نے قومی سلامتی کی حکمت املی کا اعلان کیا وائٹ ہاؤس نے طویل عرصے سلطوا کا شکار قومی سلامتی کی حکمت املی کا اعلان کر دیا کام شوروں میں نوری آباد کے قریب علمناک خاصہ پیش آیا بس میں آگ لگنے سے ہلاکتوں کی تعداد اٹھا رہا ہو گئی کئی افراد زخمی بھی ہوئے ایک زخمی کی حالت تشویشناک ہے جانباگ افراد میں آٹھ پچھے نو خواتین اور ایک مرز شامل ہے آج کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہے یہ کنٹری نیوز